پروپر طریقے سے واش کرنے کے بعد اور اس کو گیپ گیج کو سیٹ کرنے کے بعد آپ کی گاڑی کی پیٹرول ایوریج بہترین ہونی ہونی ہے یہ ایک نشانی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پلک پھر کالے نہیں نکلتے ریڈش براؤن نکلتے ہیں سپارک پلک کو بھی کلین میں ہمیشہ اسی سے کرتا ہوں آپ کی گاڑی کے اندر اگر کالد ہوا ہے یا گاڑی پیٹرول ایوریج سائی نہیں دیتی ہے یا گاڑی کی سپارک پلک کو آج تک پروپر طریقے سے کسی نے گیج نہیں کیا تو میری ویڈیو دیکھ کر آپ اپنے مسئلے کو گھر بیٹھے حل کر سکتے ہیں سپارک پلک کاربن کلیننگ پہ ایک بہترین ویڈیو آپ کے خدمت میں اس ریویو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سپارک پلک پہ جو کاربن جمع ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اپنی جتنے بھی سپارک پلک کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا کے لوڈ کی ہے اس میں ایک ہی بات میں نے دور آئی ہے جو سپارک پلک کے اوپر گیج کرنا بھی بتایا ہے اور اس کی گیپ کی سیٹنگ بھی بتائی ہے کہ اس کو اگر آپ واش کر کے لگاتے ہیں جب بھی آپ اپنی بائیک میں کار میں کار کی ٹوننگ کروائیں اس کے بعد یہ سپارک پلک اگر آپ واش کر لیتے ہیں تو اس کے ہیڈ کی اوپر جو کاربن جمع ہوتا ہے وہ کلین ہونے کے بعد گاڑی کی پیٹرال لیوریج میں اٹی پرشنٹ فرق آتا ہے کیونکہ اس سپارک کو پراپر طریقے سے ہیڈ پر جا کے فائر نہیں مل رہا ہوتا جس کی وجہ سے گاڑی کی پیٹرال لیوریج میں ایک طریقے سے خرابی آ جاتی ہے یعنی کہ کم کر رہی ہوتی ہے وہ اس پارک پلک پر میں نے بہت ساری ویڈیوز اس کو گیج کرنا اس کو گیپ کرنا اپنی پشلی ویڈیو میں بتائی تھی تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں یہ ویڈیو آپ کو بہت دلچسپ لگ رہی ہے تو میری چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ کو وقت وقت ملتی رہے آپ کی گاڑی کے اندر اگر کالد ہوا ہے یا گاڑی پیٹرال لیوریج سائنی دیتی ہے یا گاڑی کی اس پارک پلک کو آج تک پراپر طریقے سے کسی نے گیج نہیں کیا تو میری ویڈیو دیکھ کر آپ اپنے مسئلے کو گھر بیٹھے حل کر سکتے ہیں تو ہم اس پارک پلک کو واش کرنا کلین کرنا اور کاربیٹر کلینر سے کلین کر کے دکھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو یہ کاربیٹر کلینر جو میں آپ کو دکھا سکوں ناسا کا یہ میں اپنے پاس رکھا ہوتا ہے اس سے انٹیک کلیننگ بھی کرتا ہوں تھوٹل کی اور سینسر کے اندر کبھی کوئی ایسا مسئلہ آجائے تو کلین کر کے لگا دیتا ہوں سپارک پلک کو بھی کلین میں ہمیشہ اسی سے کرتا ہوں یہ ڈرائی کاربیٹر کلینر ہے ناسا کا دوسری کمپنیوں میں بھی ہے آپ لے سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو سپارک پلک کو جو واش کرتے ہیں اس کے بعد گائڑی کے اندر جو پیٹرال ایوریج میں فرق آئے گا وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گا پہلے میں آپ کو سپارک پلک واش کر کے دکھاؤں یہ کاربیٹر کلینر کی سپری بوٹل لیتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ بیٹ اس کو کہتے ہیں پائپ اس کی جو پائپ ہے وہ آپ لازمی دیکھیں کیونکہ بہت سارے کاربیٹر کلینر میں پائپ نکلی ہوتی آپ لے آتے ہیں تو اس کے سپری میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس کی پائپ سے اس کی کلیننگ ملتی ہے یہ میں نے ایک سپارک پلک اپنی پرانی گاڑی سے نکالا ہوا ہے اور بہت اس وقت ڈسٹ میں ہے اور کاربن سے میں نے اس کو صفائی نہیں کیتی تو میں نے کہا اس ریویو میں آپ کو یہ کلیننگ کر کے بھی دکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اس پارک پلک کا شاید یہ گیج بھی سیٹ نہیں ہے گائیڈ کی بیک ڈکی میں رکھا ہوتا ہو سکتا ہے کہ اس پارک پلک کا جو گیپ ہوتا ہے کبھی کبھات وہ گرنے سے یا کہیں ایسی جگہ پہ رکھ دیں جس سے ٹکرانے سے یہ آؤٹ ہو جاتا ہے یہ تو اس کو گیپ تھوڑی سی سیٹ بھی کر کے اس کی گیجنگ بھی دکھا دوں گا اور کلین بھی کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ اور آپ اپنی سپارک پلک کو جب بھی کلین کریں تو ایسی جگہ پہ کریں اگر آپ کے گھر میں ٹائل ماربل لگا ہوا ہے تو وہاں پر نہیں کریں کیونکہ اس کے داغ جو اس کے کاربر نکلتے ہیں اس سے آپ کے ٹائل ماربل کو خراب بھی کر سکتی ہے تو کوئی ایسی واش بیسن یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر مٹی ہو وہاں پر آپ بواش کریں اس کو لیجار کریے تو میں اسی وجہ سے واش بیسن میں اس کو واش کر رہا ہوں دوسری چیز کاربر کلینر کے جو اسپریس ہے جو اس کی چھیٹیں نکلتی ہیں اس سے آنکھ بچائیں اکثر لوگ آنکھ کے اوپر آنکھ کے پاس رکھ کے اس کو قریب سے اسپریس مارتے ہیں تو وہ سارا ان کے موہ پہ آتا ہے یہ جو اس کا اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو پائپ سے پراپر طریقے سے واش کریں ٹھیک ہے اور اگر ہو سکے تو اس کو آپ کسی صاف کپڑے سے صاف کر لیں گے تو یہ میں نے اس کو پراپر طریقے سے واش کر دیا ہے اب جو اس کا کاربن ہے وہ آپ کو اگر آپ کے پاس تار والا بریش ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا اگر رب کر سکتے ہیں تو اس سے بھی اس کے جو کاربن ہے وہ نکل جائیں گے امپورٹن جو ہے اس کے لیے وہ اس کا یہ ہیڈ ہے یہ ہیڈ اسپار کی اچھا اب گیج کی اوپر تھوڑا سا دیکھ لیں اس کے گیج بھی مجھے لگتا ہے سیٹ نہیں ہے تو یہ جو آرہا ہوتا ہے چھوٹا چھوٹی جو بلیڈ ہوتی ہے اس کا یہ حصہ نہیں جہاں پہ کٹ لگا ہوتا ہے اس کا جو پلین حصہ ہوتا ہے اس سے یہ دیکھیں یہ جا نہیں رہند ہے اس کا مطلب ہے گیج اس کی بلکل بھی سیٹ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے یہ پھس رہا ہے بہت زیادہ اس کو گیج پروپر طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یعنی کہ یہ وہ ویڈیو ہے جسے پروپر طریقے سے بوش کرنے کے بعد اور اس کو گیج کو سیٹ کرنے کے بعد آپ کی گاڑی کی پیٹرول ایوریج بہترین ہونی ہونی ہے تھوڑا سا اس کو اوپر کر کے زیادہ اس پہ زور نہیں لگانا معاملی سبھی فرگ اس میں بہت زیادہ آجاتا ہے یہ ٹھیک ہے میں یہ قریب سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تھوڑا سا اس کو آپ نے اوپر کرنا یہاں آئے گا اب یہ دیکھیں یہ اس کی پرفیکٹ گیجنگ ہے اتنا ہو کہ اوپر اور نیچے والا جو اس کا ہیڈ ہے اور اس کا جو پن ہے وہ ہلکا سا دونوں سائٹ پہ رگڑ لگ رہا ہے اس میں یہ ٹھیک ہے یہ اس کی پرفیکٹ بلکل یہ گرین بلیڈ اس کا میں سمجھتا ہوں بہترین پیٹرال ایبریج کے لیے یہ گرین بلیڈ میں نے ہمیشہ سے رکھا ہوا ہے جب میرے پاس اپنی گاڑی میں سادہ سپارک پلک لگا ہوتا تھا تو اس وقت میں اس سے پرابر طریقے سے گیج کر کے دیتا تھا اور بہت سارے لوگوں کو یہاں تک کہ میں نے اپنے دوستوں کی بائٹس میں بھی جو سپارک پلک لگا ہوتا ہے ان کو بھی میں نے گیج کر کے دیا ہے اور واقعی وہ کہتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ بڑی زبردست کھلنے لگ گئی ہے تھوڑا سا ایکسی لیٹر دباؤ گاڑی نکلنی شروع ہو جاتی ہے تو پرفیکٹ گیج اور اس کی گیپ کی سیٹنگ کے بعد گاڑی کے اندر واضح پیٹرال ایبریج میں فرق آتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کو کلیننگ بھی کر کے دکھا دی ہے کاربیٹر کلینر سے اور یہ اس کی گیپ اور گیج کی سیٹنگ بھی کر کے دکھا دی ہے اگر آپ کی گاڑی کے اندر کالے دھوئیں کا مسئلہ ہے یہ گاڑی گھٹ رہی ہے جو گاڑی کا انجن ہے آپ بھاگنا چاہیے آٹسو سیسی انجن ہزار سیسی انجن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایکسی لیٹر پر پاؤں رکھتے ہیں گاڑی بلکل نکل جانی چاہیے تو اگر ایسا نہیں ہو رہا آپ کی گاڑی میں تو آپ اپنے سپارک پلک کو ایک تو چینج کریں اگر ایسا لگتا ہے کہ اس کی ایک گیٹ کو سیٹ کریں سب سے پہلے تو آپ کو چوہ نہیں کریں چار سپارک پلک تین سپارک پلک اگر آپ کی گاڑی ہے تین سلنڈر تین پسٹن کی گاڑی ہے چار پسٹن چار سلنڈر کی گاڑی ہے چار سپارک پلک لگا ہوا ہے تو آپ اپنے گاڑی کی سپارک پلک کو پہلے وواش کریں گیپ کو سیٹ کریں گیج کریں اس کے بعد آپ لگائیں اور آپ کو کیونکہ آپ proper طریقے سے اپنی گاڑی کو پرسنل استعمال میں چلا رہے ہیں تو آپ کو واضح فرق آئے گا کہ آپ کی گاڑی پیٹرول ایوریج میں اچھی ہو گئی اور جیسی اچھی ہو گی یہ ایک نشانی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پلک پھر کالے نکلتے ہیں ریڈش براؤن نکلتے ہیں یہ بلیک نکلنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے سمٹمز جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کی گاڑی پیٹرول کھا رہی ہے ایوریج نہیں دیری پرفیکٹ تو دیکھیں کوئی بھی گاڑی نہیں ہے نہ کوئی آئل اچھا ہے نہ کوئی پیٹرول اچھا ہے مختلف پمس کے اوپر مختلف پیٹرول کے آپ کو ایوریج میں فرق آئے گا پر گاڑی کی انجن ساؤنڈ سموت ہونی چاہیے نہ ریز بہت زیادہ ہو اچھا ریز کی سیٹنگ بھی بہت ضروری ہے جو میں اپنی ایک ویڈیو میں لوڈ کر دی ہے آرپی ایم کو سیٹ کرنا اس کے بعد آپ کا جو سپارگ پلک ہے وہ ریڈش براؤن ہونا چاہیے یہ لازمی آپ دیکھ لیں اگر بلیک نکلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پلک کے اندر سیٹنگ نہیں ہے گیپ کی گیج کی پرابلم ہے یا پرفیکٹ طریقے سے آپ کا سپارگ پلک چاروں ایک والی گیج نہیں ہے تینوں ایک والی گیج نہیں ہے یا اس کو کلین کرنے کے بعد آپ دیکھیں گاڑی سموتلی اٹھنی چاہیے کوئی بھی گاڑی ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کو پریکٹیکل کر لیں اپنی گاڑی کے اندر ایٹی پرشنٹ فرق آئے گا اور آپ مجھے اپنا فیڈ بیک بھی کمنٹس میں لازمی بتائیں آپ لوگوں کے لیے بہت ساری ویڈیوز میں نے آلریڈی سپارگ پلکس پہ ای ایف آئی نون ای ایف آئی گاڑیوں کے ریویوز انجن پرفارمنس اور انجیکٹر سے ریلیٹڈ الیکٹرونک فیول پوم جو وائرنگ سے ریلیٹڈ جتنا بھی مسئلہ ہے وہ میں نے اپنے چینل پر لوڈ کر دیا ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو بک بک مل سکے پلیٹینم ایریڈیوم سپارگ پلک سیمپل ہیڈ سپارگ پلک تھری ہیڈ شوٹر ڈرفٹنگ کرنے کے جو شاکین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سپارگ پلک اور ڈینسو کا اورجنل جو میں نے اپنی گاڑی میں لگایا ہوا ہے اس پارگ پلک اس پر ویڈیو بنا کے لوڈ کر دی ہے اس کی گیج اس کی گیپ کی سیٹنگ اس پر بہترین پیٹرال ایوریج اور گاڑی لانگ کی اوپر شوٹ کی اوپر کتنا دیتی ہے میں نے ہر ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا ہے مکمل مختلف گاڑیوں کے اوپر ای ای اف آئی ہے تو کیا ایوریج دے گی نون ای ای اف آئی ہے تو کیا ایوریج دے گی اس ٹائپ کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ کے لئے بہت 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 لاتا رہوں گا جتنی مجھے آپ لوگ اس سے اچھی ڈیمانڈ ملے گی اتنا زیادہ میں اس کی اوپر کام کروں گا